حسن میر قادری صاحب فرانس سے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ایک اہم مسئلے کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سادات کرام میں سے اگر کوئی غریب ہو تو اس کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں جبکہ اس کی مدد کا کوئی متبادل راستہ موجود نہ ہو حسن میر قادری صاحب علامہ ابن عبدین شامی رحمت اللہ علیہ نے بنی حاشم کے بارے میں جو بیان کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے اب ہیں انہوں نے چار بیٹے چھوڑے حاشم مطلب نوفل اور عبد شمش پھر ان میں سے سوائے عبد المطلب کے باقی تین کی نسل ختم ہو گئی جو باقی تین تھے ان کی تو نسل ختم ہو گئی اور عبد المطلب کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے جس کی بھی نسل مسلمان ہو اور غریب ہو اس کو زکاة دینی جائز ہے سوائے عباس حارس اور ابو طالب کی اولاد کی کس کو نہیں دی جا سکتی عباس حارس اور ابو طالب کی اولاد کو ابو طالب کی اولاد حضرت علی جعفر اور عقیل رضی اللہ نحما ہیں ابو اسمہ رحمت اللہ علی نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علی سے روایت کی ہے کہ ہمارے زمانے میں بنی حاشم کو زکاة دینا جائز ہے کیونکہ ان پر یہ زکاة عشر فطرانہ فدیہ جائز نہ ہونے کی وجہ خمس یعنی مال غنیمت کا پانچویں عیسیٰ جو ان کو ملتا تھا جو کہ آج کل نہیں ملتا یہ وجہ ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک بنی حاشم کے امیر غریب بنی حاشم کو زکاة دے سکتے ہیں جو بنی حاشم کے امیر ہیں وہ اپنے ہی خندان کے غریب بنی حاشم کو زکاة دے سکتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کا قول امام ابو یوسف اس کے خلاف ہیں اور صحیح تر قول یہ ہے کہ حاشمی کو زکاة دینا درست نہیں مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ عبد المناف کے بیٹے حاشم سے چلنے والی نسل بنی حاشم ہیں ان میں سے جو مسلمان ہو اور مستحق بھی ہو زکاة لے سکتا ہے اور جن پر خمس سے حصہ ملنے کی وجہ سے زکاة جائز نہیں تھی وہ بھی جائز ہو گئے کیونکہ آج کے زمانے میں نہ اس دور کی طرح جنگیں رہیں نہ ہی آئے روز مال غنیمت کی آمدن رہیں اسی لئے آج کے دور میں غریب بنی حاشم کا اگر ضرورت پڑے تو زکاة دی چا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ممانت کی جو وجہ تھی وہی ختم ہو گی لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فاطمی اور غیر فاطمی اولاد یا ان کے علاوہ جس جس پر بھی خمس کی وجہ سے زکاة جائز نہیں تھی ان میں سے اگر کوئی غریب ہو اور اس کی مدد کا کوئی متبادر راستہ بھی نہ ہو تو اس کو زکاة عش اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں لیکن احترام کی خاطر ان کو بتانے کے بجائے توفہ پیش کیا جائے تو بہتر ہے واللہ ورسول عالم بالصواب مفتی عبدالقیوم ہزاروی دار الافتا من حد القرآن انٹرنیشنل